اوپی کو دھر تحریر یہ بکھی باہم دل کا تمہارا مردبہ آدھی ہے اے بابا سنک خلتے باری کی آپ انہیں باری ہے اے بابا سلام جانشین مصطفیٰ ابن ادھی مارا تمہارے برو سے آتی ہوں میں مجھائی کلی بابا میرے بابا حسین ابن امی تازیم کرتی ہوں اے اللہ بابا راضی اب مجھائی کلیم کرتی ہوں سنا ہے تب کبھی بچ پن میں بابا اوپ جانے دے گناہے تب کبھی بچ پن میں بابا اوپ جانے دے گناہے تب کبھی بچ پن میں بابا اوپ جانے دے گناہے تب کبھی بلیل چند سے جانے دے گناہے تب کبھی بچ پن میں بابا اوپ جانے دے گناہے تب کبھی بچ پن میں بابا تب کبھی بچ پن میں بابا موسیقا 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 تم اس کے کام آئے ہو تمہیں جس نے پکا رہا ہے میرا رنگ جو علم بابا تمہیں پیسے کا واقع ہے کہا تھا تمہیں بابا جیت جب ہو جائے گی بیٹی نہ کرنا فکر کو دی تجھ کو ہم بھی بھائیں گے بیٹی مخارب تو نہیں مجھ کو مجھے بلوائی ہے بابا کسی کو بھیج دیجے بھی آگے ہم بھی آئی ہے بابا تمہاری رات دن پہ چین ہو کر کا سکتی ہوں تمہاری آگ میں راتوں کو ہوتی اور پڑکتی ہوں میرے بھائیا علی اطبر سے کہتو وہ چلے آئیں بونے تو صرف نہ ہو تو بھائی کا صرف آگے لے جائیں کہو امہ سے کھو پیز میں خطائیں بخش جن کے لی کبھی ہم کچھ نہ باتوں گی کبھی آئی کس نہ روح دوں گی زرا یہ تو خبر کو بھائی اصدر میرا تیسا ہے سلوکہ میں نے اس کے ناس دن پہ دسی کے رکھا ہے سکینہ اور علی اصدر کی بیادت کیا بھائی ہے میرے بابا تمہاری نادی بھی آسو بھائی ہے مصار اپنے علی اطبر کے اور کاسک کے مہباری اگر فرصت ہوئی ہو تو کروں آنے کی تیگیاری کرو اب آ کے شادی بہن کو دبا بھائی کاسک کی بتاو ام نے شادی کی کوئی تاریخ قانون کی میں اپنے بھائی کاسک کے لیے سیرا بناؤں گی خوشن سے اکمی ہم شیعہ کے مہدی لگاؤں گی مصار اپنے علی اطبر کے اور کاسک کے لیے سیرا بناؤں گی میں سب روز ہم تو کروں گی میری باکو فگر فڑھا موسیقی مہترم حضرات جب یہ باتیں ختمیں لکھ چکی امام حسین کی بیٹی صفرہ اور تھوڑی سی جگہ جب ختمیں باقی رہ گئی تو آپ نے اپنے سفروں کو سلام لکھا اس ختمیں اور اپنے سفروں کو دعا پیارنا ماشاءاللہ ہماری چوبی بچیان ہماری ماں اور بہنوں کی طرف سے یہ رضانے لاکر دے رہی ہیں بہت بہت شکریہ سب بچیوں کا نصیب اچھا جائے اور میں اپنے بھائیوں سے بھی توجہ چاہتا ہوں یہ سب باتیں جب ختمیں لکھ چکی جگہ باقی رہ گئی تھوڑی سفروں کو سلام چھوٹوں کو دعا پیار لکھ کر ختم بط کر دیا اور گروازے پر آ کر بیٹھ دی اس انسزار میں ایک نربلا کی طرف جانے والا کوئی مل جائے تو میں اپنا یہ خط اپنے بابا جان تک پہنچا دو کیسے سکھ رئی ہے یہ بانی یہ خط لکھا پڑا یہ خط لکھا پڑا سبرانے دربا سے پیجا پیجی پیرا دربا باپ و ماں ڈھوڑی کو پھر نہیں کاسد ملا کوئی تو میں ہم دھوڑ کر روئی پریشان آل اکسر کا اُدھر سے ایک بشر آیا وہ ٹھیرا ایک دن سبرانہ کو جو روح کا ہوا پھر آیا کہا کیا بات ہے کس راستے تُم آج ہوتی ہو بتاؤ تو ہمیں کیوں اس طرح پہ چھین ہوتی ہو کہا سبرانے دربا لے گئے سب چھوڑ چر مجھ کو نہ آیا ہوت کر کوئی نہ بھیجی مجھ خبر مجھ کو کہے کہہ کر یہ بابا ہم تجھے جلدی بولا لیں گے اگر تم گل ہوا کو لوگ کر سب جلد آئیں گے نہ پھوپی ہے نہ اپی ہے نہ بابا ہے نہ بھائی ہے اکیلے دھر میں ہم نے اچھیل کی گھر یادا بھائی ہے لکھا ہے آج خط بابا کو ناصر کوئی مل جاتا تو کوفے میں وہ سنگ بنیانی کو جا کے دے آتا تو کوفے میں حسین بنیانی علی کو جا کے دے آتا کہا اس شخص نے لہتا میرا پیمار ہے خبین بغا اس کو ہے تیزی کا بہت سرسام ہے سر میں نبائے ان کو جاتا تھا مدر میں اب نہ جاؤں گا تمہارا سخت تمہارے باپ تک پہنچا کے آؤں گا میں تم کو جانتا ہوں فاطمہ خیراتی کوتی ہو چانتا ہوں تک پہنچا کیا اس جانتا اس جانتا ہوں فاطمہ محمد کی گھرانے پر مچھاور جانے پر محمد کی گھرانے پر مچھاور جانے پر محمد کی گھرانے پر مچھاور جانے پر موسیقی 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 جب کوئی نہیں آیا بہت دل کر تو آپ رونے لگیں کون سبرا تھا مگر آپ نے دیکھا کہ آپ کے سامنے سے ایک شخص ذرا جلدی جلدی میں گزر رہا ہے اس نے جب سبرا کو دیکھا روتے ہوئے تو پوچھا آئے مانے حسین کی بیٹی اے بی بی فاتما کی بوتی کیا بات ہے تم روپ رہی ہو سبرا نے اپنے دل کی ساری باتیں جب اس کو بتائیں تو وہ کہنے لگا کہ حالانکہ میرا گھر کا بہت بیمار ہے میں اس کی توانے میں جا رہا تھا اے سبرا تمہارا رونا مجھ سے نہیں دیکھا جا رہا ہے لاؤ یہ خط میں اپنے بچے کی دوا بعد میں لا کر دوں گا پہلے یہ تمہارا خط کربالا تک پہنچا دوں مگر آپ کہتے ہیں نہیں پہلے آپ اپنے بچے کی دوا دے آؤ اس کے بعد یہ میرا خط میرے بابا جان تک پہنچا دینا اب آگے کیا ہوا سنیسا کہا سغرانے کہا سغرانے اللہ ہم کو ساری کاسی نہ بکھے حضرانی خمڑوں بچے کی رب اس کو شفا بکھے ایم بی بی ایس ایم بی آریف حسین صاحب مرہوم گندہ نیتا جی تھی جانب سے یہ مجھے دو سو اکتاون روپے نظر کرتے ہیں میں جناب ایم بی آریف صاحب کا ایم بی بی ایس آپ نے کیا بڑی خوشی تھی بات ہے اللہ ہم مسلمانوں کو دینی تعلیم بھی اور دنیا بھی تعلیم بھی حاصل کرنے کی توثیر تتہ برمائے کیونکہ دینی تعلیم ہمارے ان لیے وہاں کام آئے گی اور دنیا کی جو یہ تعلیم ہے ڈاکٹر انجیریر آئی ایس آئی پی ایس یہ دنیا میں مسلمانوں کے لیے نوکری کے چنکس اس سے پیدا ہوتے ہیں اے مسلمانوں ہمارے صلاح بڑی سازشیں ہو رہی ہیں اپنے آپ کو اطلاع قابل بناؤ اپنے آپ کو اطلاع پڑھ لکھ کر اس لائف بناؤ کہ ہمیں بھی نوکری کرنے کا مامہ ملے ہم بھی اپنے کلینک کھول سکے پڑھ لکھ کر ہم بھی لوگوں کی خدمت کھل سکے یہ جذبہ فلمے رکھو چاہے ایک وقت نہ کھاؤ لیکن اپنے بچوں کو ضرور پڑھاؤ میرے آقا پر اللہ نے جب پہلی وہی ناظر فرمائی تھی اللہ نے بھی یہی فرمایا تھا اقرآ اور اقرآ کے معنی ہیں پڑھئے پڑھنے کا حکم اللہ نے اپنے پیارے بیرک کو بھی دیا تو ہم مسلمان اپنے بچوں کو اچھی اور عالی تعلیم دلائیں تاکہ اب جو وقت آ رہا ہے اب وہ وقت نہیں رہا اے مسلمانوں یہ ایک ہی جلد دور ہے اور اس دور میں کنپیوٹر بہت مست ہے اور اگر آپ نہیں پڑھے لکھیں گے تو ریس میں بہت پیچھے رہ جائیں گے لوگ آپ سے بہت آمی نکل جائیں گے خدا رہا اپنے بچوں کو پڑھائیں گے یہ میری آپ سے دلائش ہے خیر میں یہ میسیج تھائی مسلمان بھائی مسلمان کیا بلکہ آپ سبھی کے لئے میسیج ہے سبھی اپنے بچوں کو پڑھائیں لکھائیں یہ خاص طریقے سے میں نے اپنے مسلمان بھائیوں کے لئے پیش کیا ایک بند اور اس کے بعد آخری بند میں پیش کروں گا سبھی بہت بہت شکریہ یہ دیکھئے دو سو روپے مستقیل نیتا جی کی طرف سے صغرا کے خط پر بجے ملے ہیں بہت بہت شکریہ مستقیل نیتا جی آپ کا مینہ جہاں صغرا نے اللہم گسانی تاصلہ پکھے ہزاری اون ہو بچے رب سکوشی پاکھے خدا راب میں بچے دواتے آؤ تم پہلے نبی پاکھے نبی پاکھے خدا سکتا دھر جاؤ تم پہلے میرے محسن تمہارا دکھ دوارہ کر نہیں سکتی آنا میں شکریہ بابا تمہارا کر نہیں سکتی گیا تو شک دھر اپنے بابا پہ آیا بچے کو وہ اپنی اپنی ساوا نبیلے آیا برستے کو لیا صغرا سے خط گوفے کی جانب توجہ فرمانا شلا بن راک تیزی سے وہ اُن دن کربلا پہنچا شہادت شہادت پا چکے تیز سب حسین آبین آمین 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 خرج آمین آمین حسین علیؑ بھی تھے وہ بھی رنگو جاتے تھے وہے میں مرکرے کچھ آخری وسیعت سناتے تھے کہ تمہیں بے مقاصر آدمی سنراتا جہاں پہنچا سلامی کی عدم سے علیؑ آدھو خجو سوالاتا کہا سرکار یہ خطہ کی بیٹی میں بے جا ہے اسے روتے ہوئے تدھائی کے عالم میں دیکھا ہے جلے جہاں گت گیا کہا سن کر انہیں ہے درکا کہا ہم سے نظر کلا آہمین اللہ ہوتو بردہ مخاطر ہوتے آسل سے جاؤں قاتل داروں میں جا مخاطر ہوتے ہیں درکا مخاطر ہوتے ہیں درکا مخاطر ہوتے ہیں درکا مخاطر ہوتے ہیں درکا مخاطر ہوتے ہیں مخاطر ہوتے ہیں درکا مخاطر ہوتے ہیں درکا مخاطر ہوتے ہیں درکا سکر میں ان کو جگر آم کام کر بیٹھے یہ ہمارے بھائی ہے سمر علی صاحب جو خجریہ سے آئے ہیں سمر علی صاحب کی جانب سے یہ تین سو روپے صغرہ بخط پر مجھے ملے بہت بہت شکریہ آگیا سمر علی صاحب آخری بان پڑھ رہا ہوں جب وہ خط لے کر قاسد کربلا پہنچا اس وقت وقت کربلا میں جو امام علی مقام کے ساتھ بہتر لوگ گئے تھے ان میں سے سفر کی شہادت ہو چکی تھی دو بچے تھے خود امام حسین باقی تھے اور ان کا بیمار بیٹا زین اللہ ودین جو بیمار تھا خیمے میں تھا قاسد نے خط دیا آگ خیمے کے سامنے کھڑے ہو کر یزیدیوں کو ایک نصیرت کر رہے تھے ایک تقریر کر رہے تھے اس وقت لیکن جیسے ہی وہ قاسد کربلا میں پہنچا اور یہ خط امام حسین کے ہاتھوں میں دیا آپ نے خط کو کھول کر جب تحریر پڑی آنس ٹکل پڑے بیٹی صدرہ کی یاد آگئی پورا خط بھی نہیں تھا اور آپ نے وہ خط خیمے کے اندر بہا دیا خیمے کے اندر جب خط پہنچا تو وہاں پر لڑکیوں کا بیگیوں کا جو اندر ہیں عورتیں ان کا کیا حال ہوا سماتھی آری موسیقا گیاں خط خیمے کے اندر تو ساری بیبیاں روہی سنا سوا تک آپس میں مل کر نڑکیاں روہی سفینہ آئے کمرا نز پر تھی خودل ہوتی تھی پیچاری شہر باروں اور زینب ہوش ہوتی تھی بڑی اگتر تھی حالت غشتے غشت آتے تھے عابد کو کہ گزرے ہاتھ سے اس خمد سے جاتے تھے عابد کو یہی حالت تھی ہر اکر کی غم ہونے سبحان اللہ یہ ہمارے شوکت لیتا جی کی جانب سے پانس سورو پہ اس کلام پر گجے ملے بہت بہت شکریہ شوکت لیتا جی صاحب کا میں یہ آخری بان پڑھ رہا ہوں سنی ازاہب کا جو پاک رہ گئی ہے تھوڑی بہت بہت جو کچھ شیر رہ گئے ہیں وہ بھی آپ تک پہنچا رہا ہوں سبحان اللہ یہ مستقیم نیتا جی کی جانب سے چھے سو روپے ہمارے مستقیم نیتا جی نے ابھی پانس سورو پہ رہونے دیئے تھے انہوں سے چھے سو روپے کا نظرانہ ملا گیا میں نے دونوں کا بہت بہت شکریہ سنیئے مگر یہ بہت سنیئے کیسے رہا موسیقی 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 یہی حالت تھی ہر اکتھی ہموں نے تیر کو رکھا یہی حالت تھی ہر اکتھی ہموں نے تیر کو رہا تھا خیال آتا تھا صغرا تھا کہ تنہا اس کو چھوڑا تھا کہا شمیر نے حاسب اسے قاسد ہیں نہ اکبر ہیں نہ اولاد کا سنطان کی ہے نہ مسین ہیں نہ اسمر ہیں ہمارے ساتھ جو آئے تھے سب جنت میں جا پہنچے شہادت پائی سب نے سب نہائے خون میں بھی وقت بھی عابد لے گیا ہے خان کا بھر بھی بلایا جا رہا ہے ہم تو بھی دشمن کے لشکر میں کیا ہے پندل پان کی ظالموں نے ذمہ دھائے ہیں پندل پان کی پندل پان کی راہِ حق میں تجمہ دار ہیں یہ سرکر رو پہا خاصد جہارم کی اجازت تو بتائیں سر خدا کی راہ میں جتنی صاحب تکوں میں یہ سر مارا تُس اینے دھنے آدھی میں تُم نہ بن جاؤ جو کچھ منظور تھا رب کو وہ آگل تُم نہ خبراؤ خدا تاک شکر ہے ہم نے خوشی سے ڈھڑکا ہے مغبتین یہ محبت ہم نے بھی دنیے سے بچایا ہے شاہ شاہ شفاہ تو ہم نے نانا سے تمہاری ہم تراؤیں گے پروہ حشر سرکا ہے دعا بخشوں ہوں گے یا آسکت کو سکت آہ پہنچے سرکتائیں گے محمد مصطفہ جاہ سرکتائیں گے شاہ 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 مصطفہ زیر مصطفہ اے نانا سے مصطفہ جاہ یہ شاہ شاہ بخشوں لے زیر مصطفہ موسیقی موسیقی